ہج کمیٹی آف انڈیا نے ہج 2024 کے سفری اخراجات کا تائین کر دیا آزمین حج کی روانگی سے متعلق ملک کے 20 امبریکیشن پوائنٹس کے اعتبار سے سفری اخراجات کا تائین کیا گیا تلنگانا کہ آزمین کو مکمل سفری اخراجات کے طور پر 3,34,700 روپی ادا کرنے ہوگے جبکہ ویجے وارہ سے روانہ ہونے والے آزمین حج کے لیے 4,2,700 روپی سفری اخراجات کا تائین کیا گیا چیف ایکزیکیٹی آفیسر حج کمیٹی آف انڈیا لیاخت علی آفرقی نے سرکلر جاری کرتے ہوئے سفری اخراجات کی تفصیلات کا انکشاف کیا رمضان وارک کے موقع پر حکومت کی جانب سے غریب اور مستعق مسلم خاندانوں میں ملبوسات کے طواعف کی تقسیم کو الیکشن کمیشن نے روک دیا تھا ہر سال حکومت کی جانب سے غریب مسلمانوں میں رمضان گفت کی تقسیم کی روایت ہے لیکن اس مردبہ انتخابی ذابط اخلاق کے تحت الیکشن کمیشن نے مساجد میں افتار ڈینر اور رمضان گفت کی تقسیم پر پابندی آیت کر دی تھی حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن سے اجازت طلب کی گئی لیکن انتخابی ذابط اخلاق کا حوالہ دے کر کمیشن نے اجازت نہیں دی تھی بتایا جا رہا ہے کہ حکومت نے عیدالعزہ کے موقع پر بخرائیت تحفے کے طور پر ملبوسات کی تقسیم کا منصوبہ بنایا ہے صدر مجلس بیرسٹ رسود دین اویسی ایم پی نے پارلمانی حلقہ ہدرباد میں انتخابی مہیم کا آغاز کر دیا خبل حضی انہوں نے جامعہ مسجد وزر اعلیٰ فاتح دروازہ میں نماز ادا کی نماز کے بعد مسجد کمیٹی کی چاریف سے انہیں شال اڑاتے ہوئے گلپوشی کی گئی اور ان کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی گئی فاجزہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے پارلم روڈ کامانٹی پورا عثمان باغ بانڈلا گڑا اور بہدر پورا کارونی کے اقبی حصے میں گھرگر پہنچ کر عوام سے ملاقات کی اور انہیں پارلمان انتخابات میں مجلس امیدوار کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کیا پھر کی ڈسٹک الیکشن آفیسر ڈونال روز نے بتایا کہ شہر میں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں انفورسمنٹ کی ٹیموں نے تلاشی مہیم کے دوران بارہ لاکھ سترہ ہزار روپی نغد رخم ترسٹھ ہزار روپی مالیت کی دیگر اشیاء اور چھہیہ سی لیٹر غیر خانونی شراب کو ضبط کر لیا اس طرح انتخابی ذابط اخلاق کے نفاظ کے بعد سے تال حیدرباد میں تیرہ کروڑ پیٹالیس لاکھ روپی نغد رخم ایک کروڑ اٹھیسی لاکھ روپی مالیت کی دیگر اشیاء اور تقریباً بیس ہزار لیٹر غیر خانونی شراب کو ضبط کیا گیا زیمن میں دو سو چودہ مخدمات درش کیے گئے شہر حیدرباد میں بجلی کی طلب میں ہوا اضافہ تیزی سے ترخی کرنے والے شہر حیدرباد میں بجلی کی طلب بھی اسی شرح سے بڑھ رہی ہے گریٹر حیدرباد میں اوسطاً پچی سو تا تین ہزار نئے بجلی کے کنکشن لگایا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں دس سالوں میں شہر میں بجلی کی خپت دبنی ہو گئی گیا گریٹر حیدرباد کے حدود میں بجلی کے کنکشن میں اضافہ درج کیا گیا کلین مجلس اتحاد المسلمین کے فلو لیڈر اور چندرائن گھٹا کے رکنے سنبلی اکبر الدین اویسی نے پیر کو حیدرباد کے اعقد پورا میں ادمیلاب کی تقریب کے دوران عوام سے خطاب کیا اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ نہیں معلوم اکبر الدین اویسی کو بھی جیل میں زہر دے کر مار دیا جائے گا نہیں معلوم کہ اکبر الدین اویسی اور اصد الدین اویسی کو ہاسپیٹر لجانے کے دوران گولی مار دی جائے گی اکبر اویسی نے اتر پردیش کے مختار انساری کی موت کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا ممبئی کرائم برانچ نے چودہ اپریل کی صبح اداکار سلمان خان کے گھر پر فائرنگ کے معاملے میں گجرات سے دو ملزمان کو گرفتار کیا بچ پولیس نے اس سلسلے میں ایک ویڈیو بھی شیئر کیا ایکس پر شیئر کی کے ویڈیو میں کرائم برانچ کے اہلکار دو ملزمین کو گرفتار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ممبئی کرائم برانچ نے اداکار سلمان خان کے گھر پر فائرنگ کے معاملے میں وکی گپتہ اور ساغر کتپال کو گجرات کے بچ سے گرفتار کیا اور اس کا ویڈیو بھی شیئر کیا کانگریس کے سابقہ صدر اور ویناٹ سے روپنے پارلیمنٹ راہل گاندی نے روک سبہ انتخابات کے لیے تشہیر کا عمل آگے بڑھاتے ہوئے آج گرلا کے ویناٹ واقع سلطان بھیڑی میں عظیم و شان روڈ شو کیا راہل گاندی پڑوں سے ریاست ایملناڈوں میں نیلگیری زلے پہنچے اور وہاں آرٹس اور سائنس کالج کے طلبہ سے بات چیت بھی پھر وہ وہاں سے سڑک راستے سے گرلا میں سلطان بھیڑی پہنچے گلراہل گاندی نے سلطان بھیڑی میں ایک کار کی کھلی چھت پر بیٹھ کر روڈ شو کیا سپریم کورٹ نے پیر کو دہلی کے مبینہ شراب گھوٹالے میں وزیر آلہ کے اربین کے جیوال کی گرفتاری سے متعلق دائر درخواست اور انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ سے جواب طلب کیا عدالت نے 24 اپریل یا اس سے پہلے جواب داخل کرنے کو کہا عدالت اس معاملے کی دوبارہ سمات 31 اپریل کو کرے گی ریاست طلانگانہ کے آصف حبات پولیس اسٹیشن میں ایسائی کی حیثیت سے اپنی خدمت انجام دینے والی ایسائی راجہ لکشمی کو ایسی پی نرشوت لیتے ہوئے پکڑ لیا تفصیلات کے مطابق گزشتہ ماہ کے 31 مارچ کو بورو گڑا کے قریب خومی شہرہ پر ایک سڑک حادثہ پیش آیا تھا حادثہ کا ملزم یہیہ خان منچریہ زلے کے سی سی نوزپور میں مقوم بتایا گیا راجہ لکشمی نے پولیس اسٹیشن کے حدود میں ضبط شدہ گاڑی حوالہ کرنے کے لیے 40 ہزار روپی رقم کا متعلقہ کیا تھا پاکستان کے جنوب مغلی بیراقہ میں گزشتہ تین دنوں سے شدید بارش اور آسمانی بجلی گرنے کے نتیجے میں جانی نخصان 41 تک ہو گیا ذرا کے مطابق ریزائسٹر ایجنسی کے حکام نے اعلان کیا کہ پنجاب بلوجستان اور خیبر پنتو نخوا کے صوبوں میں تین روز سے جاری شدید بارش اور آسمانی بجلی گرنے 43 افراد کی جان چلی گئی ہو حکام نے کہا کہ جان سے حد ہونے والوں میں زیادہ تر کسان تھے جو گندم کی کٹائی کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے متاثر ہوئے 43 افراد کی جان چلی گرنے سے متاثر ہو گیا